موسیقی فلم دو ہزار سترہ میں ریلیز ہوئی تھی اس سمیں اس فلم کو زیادہ آڈینس نہیں ملی اور اب ایک بار پھر سے اسے زی فائیو نے اپنے آن لائن پورٹل سے اسے ریلیز کیا ہے تو دیکھتے ہیں ساتھیوں اس بار اسے کیا پرتکریاں ملتی ہے بات کرتے ہیں فلم کی کہانی کی فلم کی کہانی کا آپ کو پتا ہی ہے مشہور ٹیررسٹ عمر شیخ کے اوپر یہ فلم بنائی گئی ہے جس میں راج کمار راو نے مکہ بھومی کا نبھائی ہے اب بات کرتے ہیں فلم کی فلم کے پندرہ سے بیس منٹ کمال کے ہیں ایک دم تھرلنگ ہے جس سمیں عمر شیخ بھارت میں آتا ہے اور اس کے بعد ویدیشی جو پترکار ہے ان کا کڈنیپ کر لیتا ہے پھر اس کے بعد اسے پولس پکڑ کر لے جاتی ہے اور اس کے بعد سے فلم تھوڑا سا ڈمپ ہونے لگ جاتی ہے لیکن ساتھیوں فلم دیکھنے لائک ہے فلم کی سنیمیٹو گرافک کمال کی ہے جو اس سمیں کا دلی ہے اسے درشایا گیا ہے کمال کا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے ایک بہترین فلم ہے ہاں کچھ سینز کے اوپر اور محنت کرنی چاہیے تھی یا کہیں کہ کچھ چیزوں کو اور کلیر کرنا چاہیے تھا کہ پولس کورس کی لیڈ کیسے ملی آدھی آدھی راج گمار راو ایک دم میچ کر رہے ہیں جو پرسنیلٹی عمر شیخ کی ہے اس سے بلکل میچ کر رہے ہیں آپ دونوں کی اوریجنل فوٹو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں گے تو آپ اپنے آپ کہیں گے کی واقعی میں بہت اچھا بہترین کام کیا ہے اور ہانسل مہتا نے ہر درشے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے شوٹ کیا ہے اور آپ کو ان کی محنت دکھائی دے گی پوری فلم کے اندر اور جس طرح کے ٹرررسٹ کیمپ چلائی جاتے ہیں ان سب کو ایک دم ریالسٹک بنایا گیا ہے اور کئی جگہیں تو جو ریال کے سین ہیں انہیں اس فلم میں ڈالا گیا ہے جو اس فلم کو اور خوبصورت بناتے ہیں تو ساتھیوں جیدہ کچھ کہنے کو نہیں ہے راج کمار راو نے ایک بار پھر سے اپنی ایکٹنگ کا لوہا اس فلم کے ذریعے منوایا ہے اور ان کا کام واقعی میں دکھائی بھی دے رہا ہے ہر سین کے اندر وہ کمال کے لگے ہیں تو ساتھیوں فلم ایک بار دیکھنے لائک ہے ہاں اس میں تھوڑی سی اور ڈیٹیلنگ کی جاتی تو یہ ایک بہترین ماسٹر پیس بن سکتی تھی ابھی کے لیے بس اتنا ہی باقی پھر کسی نئے فلم کے ریویو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے لوٹیں گے تب تک کے لیے دیکھتی رہیے فلم اتاو یوٹیوب چینل اور پلیز سبسکرائب شیئر لائک کمنٹ تھینک یو ویری مچ